ہلو گائز ویلکم ٹو مائی ویٹیوب چینل تو آج ہم بنائیں گے جھٹ پر تیار ہونے والا ہری مرچی کا اچار تو یہ بہت ہی سمپل ہے بنانے میں بہت ہی آسان ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا بڑی ہری مرچی لینی ہے تو دیکھیں میں نے اس طریقے سے ہری مرچی لیے اس کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا یہ تیکھی بھی نہیں ہوتی اسے بچے بھی کھا سکتے ہیں بڑی بھی کھا سکتے ہیں بہت آسان ہوتی ہے بنانے میں اور خانے میں دال چاول کے ساتھ پرانٹھے کے ساتھ تو مزا ہی آ جاتا ہے اور یہ مرچی ہمیشہ سردیوں میں ہی ملتی ہے یہ ہر موسم میں ایویلیبل نہیں ہوتی اور یہ تیکھی بھی نہیں ہوتی تو میں نے ہاں پہ دائی سو گرام ہری مرچی لیا جن کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا اور یہاں پہ میں نے رائی مسائلے لیا جن میں ایک شمچ دھنیا پاورڈر اعدہ ہلڈی پاورڈر اعدہ شمچ مرچی پاورڈر آدھا چمچ زیرا پاورڈر دو چمچ آمچور پاورڈر اور ساتھ میں میں نے ایک چمچ سوınaف پاورڈر لیا اور ٹیسٹ کے انسال نمک اور یہاں پہ میں نے مسترڈ لیا یہ بڑی والی ایک چمچ ایک چمچ زیرا لیا ہے اور میں نے ایک چمچ کلونجی لیا ہے کلونجی زیرا اور مسترڈ پیٹ دوسری سیٹ میں نے کڑھائی کو گیس پر رکھ لیا ہے اور اس میں میں نے مسترڈ آئیڈ ڈال دیا تھا جو گرم ہو گیا ہے اس میں میں نے ساتھ میں زیرہ مسترڈ اور کلونجی ڈال دیئے ان کو ہم مکس کر لیتے ہیں اب ہم نے جو مرچی کاٹ کر رکھی تھی وہ ڈال لیں گے دیرے دیرے ڈالیں گے تاکہ تیل اوپر نہ آئے چلو تو انہیں بھی مکس کر لیتے ہیں تو مرچی اویل میں مکس ہو چکی ہے اب ہم نے جو ڈرائی مسالے لیے تھے وہ ڈالیں گے اوپر سے تو دیکھئے اب ہم ڈرائی مسالے ڈال رہے ہیں سبھی ڈرائی مسالوں کو ڈال لیتے ہیں ڈرائی مسالوں کو ڈالنے کے ساتھ ہم مکس کریں گے دیرے دیرے مکس کریں گے تاکہ مسالے پوری طریقے سے مل جائیں ہمیں اس میں پانی کا یوز بلکل نہیں کرنا کیونکہ ہمیں پندرہ دن کے قریب مرچی یہ چلانی ہے تو اس طرح کی مرچی پندرہ دن آرام سے چل جاتی ہے اگر آپ کو زیادہ دن چلانی ہے تو آپ اس میں ایک چمل سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ ایک مہینے بھی چلا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے مرچ اور مسالہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے گیس کو ہمیں بہت ہی ہلکا رکھنا ہے تو پانچ منٹ کے بعد دیکھئے یہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے بلکل تیار ہو چکا ہے کتنا یمی لگ رہا ہے تو چلیے اب نکال لیتے ہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو آپ دال چاوہ سے کھائیے پانچے سے کھائیے کسی بھی چیز سے کھائیے بہت اچھا لگتا ہے سوہ کے ناشتے میں پانچے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ